بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین حکیم شاہد قبال آپ کی خدم حضر ایک بہت زبدہ سے نسخے کے ساتھ ناظرین آج کے ہماری ویڈیو میں جہاں آپ کو دو چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ ہے اناب یہ اچھے طریقے سے دیکھ لیں اناب اس طریقے کی ہوتی ہے اور یہ گوڑا ہے شربت اناب بنانے کا میں آج آپ کو طریقہ بتاؤں گا انشاءاللہ ناظرین شربت اناب کے بہت زیادہ فیدے ہیں آسانی کے ساتھ آپ اس شربت کو بنا سکتے ہیں خود گھر میں کچھ بزاری چیزیں ہوتی ہیں ان میں خالص پانہ ہونا بہت مشکل ہوتا ہے آپ شربت اناب کو خود گھر میں تیار کریں اور اس کے جو فیدے ہیں ان سے آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ مستفید ہوں شربت اناب کے بہت زیادہ فیدے ہیں جو مصفی خون کہہ سکتے ہیں کہ انٹی وائٹک ہے پھوڑے پھینسنوں کے لیے بہت زودت چیز ہے چیرے کے داگ دبے سے ہی بن گئی ہیں جیسا خمنی ٹھیک ہو رہا ہے یا خارش ہو رہی ہے جلد پر یا دبے بن جاتے ہیں داگ ہیں وہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے شربت اناب آپ استعمال کریں اور فیدہ اٹھائیں شربت اناب کیسے استعمال کرنا ہے وہ آپ کو سمجھاتے ہیں پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ شربت اناب آپ نے کیسے تیار کرنا ہے ناظرین کرنا کچھ ہوئے کہ آپ نے آدھا کلو اناب لینے ساپ ستھرے اناب لے لیں اگر ان میں مٹی بھی کر رہا ہے تو اس کو دھولے موٹا موٹا سا آپ نے اس کو کوٹ لینا ہے موٹا موٹا سا کوٹنے کے بعد آپ نے ڈیٹھ گلو پانی میں بگو دینے ہیں بارہ سے چوبیس گھنٹے پانی میں بگر ہیں جن کے بگو ہی رکھیں ان کو اناب کو پھر آپ کسی دیچکی میں ڈال کر ہلکی آنچوار پکائیں پندرہ سے بیس میٹھ اس کو اچھے طریقے سے پکا لیں اور اس کے بعد آپ نے ناظرین آگ بندگا دنیے جو دیچکی ہے جس میں شربتہ ناب تیار کر رہے ہیں وہ نیچے اتار لیں آپ نے تھنڈا ہونے کے بعد اس کو اچھے طریقے تھے موٹے کپڑے سے پون لینا ہے جن کے چھان لینا ہے جو پانی ہے اس کو آپ ایک دو گھنٹے کے لیے پڑا رہنے دیں تاکہ اس کے نیچے جو کوئی کچھ رہا ہوگا وہ نیچے بیٹھ جائے گا پھر ناظرین اوپر والا پانی آپ نے اتار کر اس میں آپ نے ڈیڑھ کلو گھوڑ ڈال دیں ڈیڑھ کلو گھوڑ ڈال دیں اگر گھوڑ دستیاب نہیں ہے تو آپ چینی بھی ڈال سکتے ہیں کوشی کریں کہ گھوڑ مل جائے خالص گھوڑ ہونا چاہیے گھوڑ آپ اس میں مکس کر کے اچھے طریقے تھے پھر آپ اس کو ہلکی آنچ پر پکائیں جب شربت کی طرح گھڑا ہو جائے تو یہ آپ کا شربت اناب خالص تیار ہے تھنڈا ہونے کے بعد آپ اس کو بلکل خوشک بوتلیں ہونے چاہیے ہلکی پولکی بھی نمی نہیں ہونے چاہیے یہ پانی کی اس میں آپ اس کو شربت اناب کو ڈال دیں اگر آپ نے لمبے عرصے تک محفوظ کرنا ہے تو آپ اس میں بینزو ویٹ دو گرام بینزو ویٹ ڈال کر ان کیسے طریقے سے بوتل کو ہلا دیں پھر یہ شربت بے شک آپ کا دو سال بھی پڑھا رہے جہاں خراب نہیں ہوگا اس کو استعمال کیسے کرنا ہے سب سے پہلے آویوں سے ایک روکیسٹر کہ آپ پانچ وقت کے نواز پبندی کے ساتھ پڑھا کریں تو وہ استغفار کیا کریں انشاءاللہ اللہ پاک زندگی میں آپ کے لئے آسانی پیدا کریں گے اور آخرت میں بھی اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شربت اناب آپ نے استعمال کیسے کرنا ہے ناظرین کھانے سے ایک گھنٹہ پہلے یا ڈیڑھ گھنٹہ بعد ایک گلاس تازہ پانی لیں اس میں چار چمچے شربت اناب جو آپ نے خود تیار کیا اچھے طریقے سے مکس کر کے پی لیں صبح خالی میدہ پی لیں اور شام کو خالی میدہ پی لیں یا کھانے کے ڈیڑھ گھنٹہ بعد پی لیں اسی طریقے سے اس کو استعمال کرتا رہیں اور فیدہ اٹھائیں شکریہ تناظرین ویڈیو کو لائک کر کے لازمی شیئر کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا السلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم